السلام علیکم ویورز بابر آزم کی کپتانی جو ہے وہ خطرے میں ہے بابر آزم نے ڈریسنگ روم میں کھلاریوں سے کیا بات کی اور شہین افریدی نے کیا انٹرویو دیا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے تو بابر آزم کی کپتانی اس وقت خطرے میں ٹیم میں جو ہے وہ گروپنگ ہو چکی ہے گروپنگ انتہا درجے کی ہے ایسی گروپنگ ہم نے شاہد افریدی کی کپتانی میں بھی دیکھی تھی اور یہی گروپنگ آج ہم بابر آزم کی کپتانی میں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں شہین افریدی بابر آزم کے ساتھ ہاتھ تو ملا رہے ہیں لیکن نظریں نہیں اسی گروپنگ کی وجہ سے پاکستان کال سیر لنکا سے میچ ہارا ہے یہ گروپنگ بہت ہی خطرناک ہے اس نے پاکستان کو بہت ہی نقصان پچھایا ہے پہلے بھی پاکستان جیتا ہوا میچ ہارا اس گروپنگ کی وجہ سے میچ کے بعد بابر آزم بہت ہی زیادہ پریشان تھے وکر لینے کے بعد کوئی بھی پلیئر بابر آزم سے جو ہے وہ اچھی طرح سے سیلیبریشن نہیں بابر آزم نے ڈریسنگ روم میں پلیئروں کو کہا کہ آپ سب باشا بنے بیٹھے ہو میری کوئی بھی بات نہیں مارا انگی ورلڈ کا پانے وارا ہے اگر آپ ایسے ہی رہے تو میں کپتانی چھوڑ دوں گا تو اس پر فنی انٹرویو جو ہے وہ شہین افریدی نے دے دیا کہ چلو میں پھر کپتان نہیں کرلوں گا رمیز رمیز علاجہ نے بھی پاکستان کے کپتان بابر آزم کو اپنے قلعے لگایا اور ان کو کپتان پر قرار رکھنے کا کہا تو پاکستان کس گلتی کے وجہ سے شک آپ سے باہر نکلا کومنٹس میں بتائیے گا اور چینل کو سبکرائب کر دیں